ووٹ کس کو دیں تفصیلی حکام ووٹ کی شریح حیثیت کیا ہے اور کیا ووٹ ڈالنا ضروری ہے کیا ووٹ لیڈر کو دیکھ کر دینا چاہیے یا امیدوار کو دیکھ کر ووٹ دینا ضروری ہے اس کی شریح حیثیت یہی ہے کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کے مخالف کو ایک ووٹ اضافی چلا جائے گا وہ تو بھارل دے ہی رہے تو اور دوسری بات اس پہ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں دلائل سے لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے لہذا اس ووٹ دینے میں آپ اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں سب فضول قسم کی باتیں دلائل کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے گراؤن ریالیٹی دیکھ کر جو جس زمانے میں خیر پھیلانے کا جیسا جو سوٹیبل طریقہ اس کو اختیار کرنا چاہیے اگر خیر نہیں پھیلائی جا سکتی تو شر کو کم کرنے کا جو طریقہ اس کو اختیار کیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ دینے سے خیر کام پھیلے گی تو چلو شر تو کم ہوگا نا دو آدمی نالائق ہیں ان میں جو کم درجے کا نالائق اس کو ووٹ دینے تاکہ شر کم سے کم ہو کیونکہ کسی نے وزیر آزم یا صدر تو بننا ہی ہے آپ کے ووٹ نہ دینے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نظام ہی ختم ہو جائے تو آپ کے ووٹ نہ دینے سے یہ ہوگا کہ جو زیادہ شر ہے وہ آ جائے گا پھر کم شر کے بجائے تو اس لیے ووٹ لازمی دینا چاہیے باقی امیدوار کو دیکھیں یا لیڈر کو دیکھیں تو وہ خود دیکھیں کہ کس کو دیکھنا ہے آپ نے بعض دفعہ امیدوار کو دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ لیڈر کو دیکھا جاتا ہے تو آپ جو بھی ملک کے لیے جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دے دیا کریں اور ووٹ دینے میں کنجوسی سے کام نہ لیا کریں